میرے سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی پہنی ہوئی چادر احرام کی عالت میں سجدے میں چہرے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے اور دوسرے سوال یہ ہے کہ احرام کی عالت میں عورت مسلے پر نماز پڑھ رہی ہو اور مسلے پر اس کا چہرہ لگے تو اس کا کیا حکم ہے جواب انعائز فرما دیجئے مسلے پر نماز پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں مسلے پر نماز پڑھ سکتے ہیں احرام کی حالت میں کوئی بھی حرج نہیں ہے البتہ چہرے پر چادر آنا تو اب یہ کہ مرد کو بھی چہرے پر چادر نہیں ڈالنی عورت کو بھی چہرے پر چادر نہیں ڈالنی عورت سر ڈھاپے گی مرد سر بھی نہیں ڈھاپ سکتا تو اب یہ کہ عورت کا جیسے نقاب ہے یا ہوا سے اڑ کر اس کا کپڑا چہرے پر آ گیا مردوں کا بھی بعضوں کا آ جاتا ہے ہوا سے اڑ کر یا دوسرا کوئی احرام درست کر رہا ہوتا تو میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ باقیتا ہے تو سر مونڈے وے اور چادر میں سر پھنستے دیکھیں ہمیں لوگوں کے بھیڑ میں بیچاروں کے وہ تو اب ظاہر ہے کہ وہ بھلے سر پھنس گیا لیکن یہ کفارہ تو آئے گا جس کا سر پھنسا اس پر وہ چادر والے پر نہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ میرا کیا قصور ہے یہ کفارہ آئے گا اور یہ چونکہ وہ چند لموں کے لئے ہوتا ایسا تو چند لموں کے لئے چہرہ چھپ گیا چاہر نکاب ہوا سے اڑ کر لپڑ گیا یا چادر کسی محرم کی دوسرے محرم کو یا اپنی چادر چہرے پر چپک گئی یا سر پر چپک گئی اور یہ چہرہ ڈک گیا یا سر ڈک گیا چوتھائی چہرے کے چوتھائی اس سے یا اس سے زیادہ حصہ چھپ گیا یا سر کا چوتھائی اس سے زیادہ حصہ چھپ گیا چادر سے مرد کا عورت کا عورت کا سر پر کسی کی چادر آگئی تو کوئی مشکل نہیں ہے تو بہرحال اس صورت میں کہ عورت کے چہرے پر مثلا کوئی چادر اڑ کے لگی اپنی یا دوسری کی دوسرے کی اور وہ چوتھائی کم از کم چوتھائی سا بھی اگر اس سے چھپ گیا بھلے چند لموں کے لئے چند سیکنڈ کے لئے چھپ گیا تو اس پر ایک کفار آئے گا اور وہ کفار آئے صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے نا وہ رقم یا وہ صدقہ فطر کی جو بھی مقدار ہے تو جیسے کہ وہ اس بار کم از کم مقدار صدقہ فطر کی تھی سو روپیہ لیکن وہ سو روپیہ نہیں چلے گا اس وقت جو بھی بنتی ہو جب یہ ادا کرے تو وہ چاہے حرم میں ادا کرے حرم میں افضل ہے حرم سے مراد وہ مسجد الحرام نہیں ہے مسجد الحرام بھی حرم میں ہیں حرم کافی وسی ہے تو حرم کے فقراء پر تصدق کرنا ان کو دینا یہ افضل ہے اپنے وطن میں بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ وعلم